اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو جو زندہ کیا ہے پانی سے کیا ہے اور یہی پانی جو ہے اس وقت پاکستان اور کچھ عرصہ پہرے بنگلہ دیش اور آج کل افغانستان اور آس پاس کے جو اور پڑوسی علاقے ہیں وہاں پہ موت کا پیغام بنا ہوا ہے یہی پانی تھا جس میں سے موسیٰ علیہ السلام جب خود کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے ایک بچے تھے ایک دودھ پیتے جو ہے بچے کے شکر میں اللہ عز و جل نے ان کو پانی سے جو ہے نکال کے بلکل بحفاظت جو ہے فرعون کے محلات میں پہنچا دیا اور اسی پانی میں جو ہے پھر کچھ عرصہ بعد موسیٰ علیہ السلام اور ساتھ میں جو ہے بنی اسرائیل اور مطلب بارہ جو مطلب یہود کی جو قومیں تھیں حضرت عقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے جو بارہ قبیلے تھے انہی کو اسی ٹائم پہ اسی جگہ پہ جو ہے اسی پانی میں سے بچا کے لے کے گئے اور اسی پانی میں جو ہے فرعون کو غرق کیا اسی ٹائم پہ تو آج جو ہے ہم تھوڑی بہت پاکستان میں جو اس میں قصورتحال ہے اس کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے اور کچھ جو ہے اسلامی تاریخ میں اور باقی جو ہمارے آس پاس کی تاریخ ہے اس کے حوالے سے جو سلاب ہے اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک کا عذاب ہے ہمارے گناہ ہے یہ ہے وہ ہے وہ میں شیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتو میں ہم زبایر ریاض مدینہ منورہ سے سب سے پہلے دربود السلام اللہم صلی وسلم على نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے میں شروع کروں گا ایک ایسے واقع سے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے مسجد نبوی میں اور ایک عرابی آیا عرابی کے مطلب ہے جو آس پاس کے جو عرب تھے مطلب جو آپ کہہ سکتے ہیں دیہات کے لوگ تھے ان میں سے ایک شخص حاضر ہوا اور اندر آتے ہی دیہائی دینے لگا مطلب زور زور سے بولنے لگا کہ یا رسول اللہ ہلکت الاموال کہ اے رسول اللہ ہمارے جو مویشی ہیں وہ جو ہے مطلب ہے کہ مرنے کو آ گئے ہیں اللہ پاک سے دعا کریں آپ اللہ پاک سے دعا کریں کہ ہمارے جو مال و مویشی ہیں وہ تاکہ بچ جائیں اللہ پاک ہم کے اوپر بارش برسائے تو اللہ کے نبی نے خطبے کے دوران ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سننہ تھی کہ آپ جب بارش کے دعا مانتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ جو ہے اٹھا کے دعا مانتے تھے تو اللہ کے نبی نے دعا مانگی کہ اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا کہ اے اللہ ہمیں جو ہے بارش اعتا فرما تو اس کے بعد روایت ہے کہ اتنی بارش ہوئی مدینہ میں اتنی بارش ہوئی کہ پورے جو ہے پورا ہفتہ پورا ہفتہ جو ہے بارش برستی رہی اور مدینہ کی جو گلیاں ہیں وہ جو ہے سبحان اللہ ان میں پانی جو ہے چلتا رہا تو وہی صحابی جو ہے وہی شخص جو عرابی تھا دیہات کا بندہ پھر اگلے ہفتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے وہ حاضر ہوا یا رسول اللہ حلقت اللہ موال اللہ پاک سے دعا کرے کہ اس بارش کو روک لے تو اللہ کے نبی نے پھر ہاتھ اٹھائے اللہم حوالینا ولا علینا کہ اے اللہ ہمارے آس پاس نہ کہ ہمارے اوپر پھر آگے اللہ کے نبی نے دعا مانگی اللہم سقیارحمہ لا سقیارذاب ولا حدمن ولا غرق نہ جو ہے عذاب کی شکل میں یہ پانی ہو اور نہ جو ہے حدم حدم کا مطلب ہے چیزوں کو جو توڑ دیتا ہے میں نے ایک ویڈیو دیکھی جو کہ کلام یا سواد کی میرے خال میں دو ویڈیو دیکھیں اثر میں جو ایک بڑا ہوتل تھا وہ جو ہے دو سے تین سیکنڈ کے اندر جو ہے وہ زمین بوس ہو گیا پانی کے ساتھ سب کچھ بہ گیا اتنا عالی شان جو ہوتل بنا ہوا تھا میں بلکل اس چیزوں پہ نہیں جاؤں گا کہ انتظامی غلطیاں کیا تھی اور ہماری کیا غلطیاں ہیں کیا غلطیاں نہیں ہیں یہ ایک امتحان آیا ہے اللہ عزوجل کی طرف سے ہم اس کو یہ کہیں کہ یہ ہمارے گناہوں کا عذاب ہے تو میرے خال سے اللہ پاک بہتر جانتے ہیں واللہ عالم آپ بھی ذرا کومیٹس میں بتانا کہ آپ اس خیال سے اتفاق کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ عذاب آیا ہے مس منیجمنٹ ہو سکتی ہے باقی اللہ پاک کے طرف سے امتحان جو ہے وہ ہر قوم پہ آتے رہتے ہیں دوزار دس میں بھی صلاب آیا تھا جرمنی میں پچھلے سال جو کہ بہت مطلب ہے کہ ویل کیا کہتے ہیں بڑا ملک ہے پیسوں کے حوالے سے ٹکنالوجی کے حوالے سے اس میں آپ چیک کریں دوزار ایس میں ابھی کچھ مہینے پہلے جو ہے وہاں پہ بھی کتنا سلاب آیا ہے اور وہاں پہ کتنے گاؤں جو ہے ان کے مطلب نصیت و نعبود ہو گئے ہیں اسی طرح جو ہے چائنہ میں بہت سارے سلاب آئے ہیں لیکن آج جو ہے چائنہ وہاں پہ ایک اچھی منیجمنٹ کی وجہ سے چائنہ میں جو ہے اس وقت سلاب اگر بارشیں تیز بھی آئیں تو پھر بھی کم سے کم جو ہے نقصان ہوتا ہے تو میں بات کر رہا تھا اللہ کے نبی کے دعا کی اللہ کے نبی نے یہ دعا مانگی کہ اللہم حوالینا ولا علینا کہ اے اللہ ہمارے آس پاس اور نہ کہ ہمارے اوپر کیونکہ بارش بہت زیادہ آ چکی تھی اللہ کے نبی کے دعا کے بعد جو کہ ایک ہفتہ پہلے تھی اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی نے آگے جو تین چیزیں اور مانگی تھی بارش کے دعا رکنے کے لیے کہ اے اللہ بارش جو ہے یہ رحمت والی بارش ہو رحمت والا جو ہے مطلب برسات ہو نہ کہ عذاب والی اور حد من والا غرق غرق مطلب کہ اس میں مویشی جو ہے غرق ہو کے مر جائیں یا انسان جو ہے غرق ہو کے مر جائیں میں نے آج سے کوئی چاہت پانچ دن پہلے میرے خیال سے ویڈیو دیکھی تھی جس میں ایک جو ہے بچے کو کیچڑ سے مٹی سے جو ہے جو سلاوی مٹی تھی اس میں سے ایک بچے کو نکالا جو کہ زندہ حالت میں تھا تو آپ امیجن کریں کہ وہ بچارہ کتنی سخت تکلیف میں جو ہے گزرا ہوگا اس حالت میں اس کے علاوہ ایک باپ کی فوٹو میں نے دیکھی آپ میں سے اکثریت نے دیکھی ہوگی کہ جو واللہ ہوا علم جو چیز ہمیں پڑھنے کو ملیا وہاں پہ کہ وہ اپنے بچوں کو نکالتے نکالتے خود جو ہے اس دلدل میں یا اس کیٹڑ میں جو ہے خس کے وہیں پہ جو ہے بچارہ فوٹ ہو گیا یا واللہ ہوا علم کہ اس کے سروں کے اوپا سے کتنی دیر تک پانی گزرتا رہا اور وہ کتنی تکلیف میں جو ہے اس نے وہاں پہ اس کی جو ہے موت آئی تھی اللہ عزی اللہ کے نبی نے بشارت دی تھی کہ جو آدمی مطلب غرق ہو کے فوٹ ہو جائے تو وہ شہید ہے تو میری دعا ہے کہ اللہ عزی اللہ ان کو شہدہ میں مقبول فرمائے لیکن اس کے بعد جن لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ آپ میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے اور وہ اپنی ذمہ داری کا جواب دے ہے تو جن کی ذمہ داری تھی رعایہ کا خیار لکھنا ان سے جواب دے تو اللہ کے عدالت میں بھی ضرور ہوگا لیکن اس دنیا میں تو مجھے نہیں پتا کہ کیا چلتا ہے کیا نہیں چلتا نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے لیکن یقین کریں دل اتنا افسردہ ہے کہ ساری باتیں جو ہے بے ترتیب ہیں کچھ سمجھ نہیں آرہی کہ میں کیا کہوں کیا نہیں کہوں لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے دل کی کچھ جو بھڑاس ہے یہ مناظر میں مطلب دیکھ کے نکال سکھوں تو میری دعا ہے اللہ عزیز و جل سے کہ اللہ پاک جو ہے پورے اہل پاکستان پوری دنیا پہ پورے جو اہل مسلمان ہیں افغانستان میں پاکستان میں بنگلہ دیش میں جہاں جہاں پہ یہ اس وقت جو ہے مطلب مسائل ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے اللہ باکستان کے حال پر رحم پرمائے میری آپ سب سے گزارش ہے اپنے آس پاس آپ دیکھیں جتنا ہو سکتے ہیں آپ ان کی جو ہے جتنی آپ سے ہو سکتی ہے اپنی بسات کے مطابق مدد کریں ایک جو سوسنا چیز ہمیں فیس بک پر پڑھنے کو ملی ہے اس کے حقیقت آپ لوگ بتانا پلیز اور آپ یہ بھی بتائیں کہ آپ تعلق کس سٹی سے ہے جو جو بھی بہن پائی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ کے آس پاس کیا حالات ہیں کیا خدا نخصہ آپ کے ہاں بھی یہ سلاب کا نقصان ہوا ہے اگر ہوا ہے تو کیا خدا نخصہ اموات بھی ہوئی ہیں تو پلیز ضرور بتائیے گا تاکہ اندازہ ہو سکے کہ خدا نخصہ کتنا نقصان ہوا ہے تین چیزیں جو میں نے دیکھی ہیں ان ایک ہفتے میں سلاب کی وجہ سے پاکستان میں جو کہ بہت افسردہ ہیں جس کے بارے میں چھوڑا بہت خیال کرنا چاہیے یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے ان میں سے ایک کچھ نوجوانوں کو جو ہے سلابی پانے میں جان بوچ کے تیرتے ہوئے دیکھا ہے ایسے ہی مسید کی طور پر اور بعد میں جو ہے ابھی آج کی خبر ہے میں نے اثر کو پڑھی ہے کہ سوات میں کولیس نے ایک سو ونہتیس بندوں کو جو ہے جیل میں ڈالا ہے کیونکہ وہ اس سلابی پانی میں جو ہے تیر رہے تھے منع کرنے کے باوجود تو اس طرح جو ہے آپ مزید جو ہے اپنے ماں باپ کے لیے غم کا سمان پیدا کر رہے ہیں اور انتظامیہ کے لیے بھی مسائل پیدا کر رہے ہیں تو پلیس اگر آپ آپ نے آس پاس دیکھتے ہیں کوئی ایسا نوجوان یا کوئی ایسا بدماشت اس کو دو تین کار کے نیچے رکھے جو ہے اس کی طبیعت صاف کریں کیونکہ یہ جو ہے نا مطلب ایک قسم کی جان بوش کے خودکشی کے صورتحال ہے دوسرا جو میں نے فیس بک پہ وہ زیادہ پڑھا ہے وہ یہ کہ جو چار ہزار کے جو کیمپ تھے یا ٹینٹ تھے وہ جو ہے ابھی تاجر حضرات ان کو دس دس بارہ بارہ پندرہ پندرہ ہزار میں بیچ رہے ہیں تو پھر اس حالت میں تو جو ہے آپ اس سلاب کو عذاب کہہ سکتے ہیں جب اس طرح کے مطلب اعمال ہوں لیکن پھر بھی اللہ عز و جل سے ہمیں آفیت طلب کرنی چاہئے اور اللہ پاک ہمیں بھی ہدایت دے اور جو اس طرح کے غلط کام کر رہے ہیں ان کو بھی ہدایت دے اور اللہ پاک پاکستان کے حال پر رحم فرمائے اللہ پاک پوری امت مسلموں کے حال پر رحم فرمائے انشاءاللہ تو جتنا ہو سکتے ہیں پلیز ضرور مدد کریں میں کسی کا کوئی نام نہیں لوں گا کہ اس کو دیں یا اس کو نہ دیں میں پرسناللی کسی کو نہیں جانتا اس کیونکہ میرا تجربہ نہیں ہے پاکستان میں تو میں کوئی چیز ریکمنٹ نہیں کر سکتا تو آپ اپنے طور پر آپ اپنے آس پاس دیکھیں آپ کیا کر سکتے ہیں اپنے دلوں کو بڑا کریں اللہ پاک انشاءاللہ آپ لوگوں کی حال کے اوپر رحم فرمائے گا اور کرم فرمائے گا اور میں مدینہ میں ہوتے ہوئے انشاءاللہ یہ دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل جل سے جل جو ہے اس جو آزمائش ہے اس سے نجات دلائے ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ پیغام جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اپنا اپنے بچوں کا اپنے اڑوس پڑوس کے خیار رکھیں یہ وقت ہے آپ کو جو ہے ہمدردی دکھانے کا بھی اور اس کو ثابت کرنے کا بھی ہر کوئی جو ہے اپنی بسات کے مطابق کریں آپ جس فیلڈ میں ہیں آپ اپنی فیلڈ کے مطابق کوشش کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا کہ اللہ عز و جل بھی کسی کو اتنی ازمائش نہیں دیتا جتنی مطلب کہ وہ طاقت رکھتا ہے اتنی ہی ہے تو آپ کے اوپر اتنا ہی فرض ہے جتنی آپ کی استطاعت ہے تو تو ضرور اپنے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مؤمن جو ہے مسلمان جو ہے جیسے ایک دیوار ہوتی ہے جو ایک عمارت ہوتی ہے ویسے ہے یا شُدُّ بَعْدُ یعنی مطلب ایک اینٹ جو ہے دوسری اینٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اب یہ وقت ہے کہ آپ لوگ ایک ہی میسج دیں اور مجھے امید ہے میں نے بہت پڑا ہے زندگی میں لیکن دیکھا نہیں ہے دوہزار دس میں میری اتنی عمر شاید نہیں تھی یا اتنی مجھے پاکستان کے بارے میں میں اتنا فیڈ بیک نہیں رکھتا تھا سنا ہے کہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ جو ہے پاکستانیوں نے بڑھ چڑھ کر مدد کی اسی طرح دوہزار پانچ یا چھے کا جو زلزلہ آئے تھا کشمیر وغیرہ میں وہاں پہ بھی آپ لوگوں نے بہت سا کام کیا لیکن یہ میری زندگی کا پہلی مرتبہ جو ہے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت جو ہے پاکستانی قوم کے ماشاءاللہ جو نوجوان ہیں ہر طرف جو ہے وہ آگے نظر آ رہے ہیں کام کر بھی رہے ہیں بہت اچھی بات ہے اللہ بک ان کو مزید حمت دے تو یہ ٹائم ہے آج کا سوشل میڈیا کا دور ہے آپ جو ہے پودی دنیا کو پیغام پہنچا سکتے ہیں کہ مسلمان اور پاکستانی جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جڑے ہوئے ہیں پاکستان زندہ بات خوش رہیں آباد رہیں اللہ حافظ